حسن آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت سیاسی محول ہے ہمیں تیاری تو نظر آ رہی ہے لیکن الیکشن کہیں مزید دور جاتے ہوئے آپ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں الیکشن جو ہے وہ حکومت تو ہر ممکن کوشش کر رہی ہے لیکن یہ دلیل دینا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے دوزار تیرہ کی سیچوشن دیکھیں تو کیا آتی وہاں پر پیسے تھے اس ٹیم سکیورٹی حالات کیسے تھے لیکن ان تمام تر صورتحال کے باوجود الیکشن کروائے دوزار اٹھارہ میں الیکشن کروائے یہ لوجک دینا کہ سکیورٹی کے مسائل ہیں پیسوں کے مسائل ہیں تو یہ کوئی عوام بھی سمجھ گئی ہے کہ آپ آئین کے مترادف ایسی باتیں کر رہے ہیں اس کے برعکس ایسی باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ حکومتوں سے خاص طور پر سیاسدانوں کو سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو یہ سوچنا ہوگا کہ عوام کا اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ بروقت الیکشن نہ کروانا ملکی مسائل کے حل کے لیے ایکہ نہ کرنا دوسری چیز جو چودی سرور صاحب کی آپ نے بات کی تھی کہ وہ مسلم نیقاف میں چلے گئے پرویز الائی صاحب پاکستان تریقہ انصاف میں چلے گئے تھوڑا سر میں آپ کو ماضی کی طرف ایک دو مسالے دیکھنا دینا چاہوں گا کہ آپ کو جاد ہوگا ایوب خان کے دور میں کس طرح جو ہے وہ سیاسی جماعتوں ان کی پیداوار رہی ہیں ایوب خان کے دور میں بھٹو صاحب آئے پھر زیاوالحاق کے دور میں نواز شریف آئے ایمکی ایم آئی پھر اسی طرح پاکستان تریقہ انصاف بھی لانچ کی گئی یہ کہنا کہ جب انہوں نے پاسا پلٹا ان کو آنکھیں دکھائیں تو وہ پھر ختم ہوتی چلی گئی اور اب اسی طرح دیکھیں کہ کنگز پارٹی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں ہمیشہ سے جب انتخابات آتے ہیں یا اس طرح کا محول بنتا ہے یا کئی ایک کیاوز ڈیویلپ ہوتی ہے تو کنگز پارٹی میں وہ ڈیویلپ ہوتی رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنگز پارٹی ڈیویلپ ہو رہی ہے اور خاص طور میں پاکستان تریقہ انصاف ہو نو لیگ ہو ان میں تو درارے تو آر ایڈی موجود ہیں کہیں نہ کہ یہ پائی جاتی ہے نو لی کے اندر شین کے اندر سے کوڑ شین نکل گئی یہ جملہ آپ سنیں نو لی کے اندر سے کوڑ شین نکل گئی